اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی کلاس نائن کیسے آپ لوگ لیسنس کلیر ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو اگر کوئی چیز جو نہ سمجھ آ رہی ہونا تو آپ لوگ کومنٹ کر کے پوچھ لینا اوکے جی آج ہمارا سورہ تاہا کا لیسن ہے آیت نمبر 1 سے 68 تک اس لیسن کی پہلی آٹھ آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے کر قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا اور اسے نازل کرنے والی ہستی یعنی اللہ کے علم اور اختیارات کا ذکر ہے تو آئیں اس کی ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں تاہا تاہا جو ہے یہ حروف مپتات ہیں اور بیسیکلی یہ قطع کے لفظ سے بنے ہیں یعنی قطع کا مطلب ہوتا ہے الہدہ کر دینا سیپرٹ کر دینا توڑ دینا جیسے کہتے ہیں نا رشتے قطع کرنے والا رشتے توڑنے والا تو کیونکہ یہ لفظ جو ہیں یہ سیپرٹ سیپرٹ الہدہ الہدہ پڑے جاتے ہیں تو اس لئے ان کو مقطعات کہا جاتا ہے یعنی توڑے ہوئے الہدہ کیے ہوئے سیپرٹ کیے ہوئے اور قرآن پاک کی جو صورتیں بھی ان حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہیں اس میں ان کے فوراں بعد قرآن کے حوالے سے کوئی نہ کوئی انفرمیشن یہ قرآن کا کوئی نہ کوئی ذکر آتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ بھی دیکھیں اگلی آیت میں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں یعنی ہم نے یہ قرآن آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لئے نہیں نازل کیا بلکہ کس لئے نازل کیا ہے اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے ہر اس بندے کے لئے جو اللہ سے ڈرتا ہے یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمینوں اور بلند آسمانوں کو بیدا کیا وہ رحمان یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا بہت مہربان اللہ کا ایک نام ہے یہ ٹھیک ہے اور وہ تخت پر سیٹل ہو گیا یعنی تخت پر جلوہ فروز ہوا لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ السَّرَ اسی کا ہے یعنی اللہ کے ہی اختیار میں ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی انتہائی گہرائی میں ہے یہ سرات علیہ السلام جو ہے نا یہ گیلی مٹی کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے ہماری زمین ہے نا تو اس کے اوپر سے تو ڈرائے ہوتی ہے مٹی پھر جب ہم کھوڑتے ہیں تو پھر تھوڑا اور کھوڑتے ہیں تو گہرائی میں جب جاتے ہیں نا تو وہاں پہ گیلی مٹی آ جاتی ہے جہاں سے پودے اور بیچ وغیرہ گروہ کرتے ہیں تو یہ جو گیلی مٹی ہے اس کے نیچے پانی ہوتا ہے تو سرات جو ہے گیلی مٹی کو کہتے ہیں یعنی گہرائی میں جو مٹی ہے تو اللہ تعالیٰ تو اندر زمین کے اندھیرے میں بھی جو چیز ہے نا گیلی مٹی کے نیچے بھی جو ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں کہ اگر تم اپنی بات زور سے کہو یا آہستہ سے بولو تو اللہ تعالیٰ تو چھوپی ہوئی بات بھی جانتے ہیں اور بہت زیادہ پوشیدہ راز بھی اللہ کو بتا ہے یعنی کوئی ایسی بات جو خود آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ چھپا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو تو وہ بات بھی پتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لہو الاسماء الحسنہ اسی کے لئے ہیں سب اچھے نام اب یہاں سے آگے جو ہے آیت نمبر نو سے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے یعنی آیت نمبر نو سے سولہ تک ان کی اللہ سے پہلے ملاقات کا بیان ہے کہ جو فرسٹ ان کی میٹنگ تھی نا اللہ سے اس کے بارے میں ذکر آ رہے ہیں وحل عطا کا حدیث موسیٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے جب انہوں نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو یعنی آنستو نارا میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید میں تمہارے لئے اس میں سے کوئی دہکتا ہوا کوئلہ لاؤں یعنی جیسے رات ہوگی نا یہ ٹریول کر رہے تھے مدین سے مصر والی سائٹ پر جا رہے تھے تو راستے میں رات ہوگی ایک جگہ پر سٹے کریں اب رات کے ٹائم سہرا میں بہت سردی ہو جاتی ہے تو ان کو دور سے جب آگ نظر آئی نا تو انہیں انکہ ہو سکتے ہیں یہاں پہ کوئی جھونپڑی ہے کوئی لوگ رہتے ہیں کسی کا گھر ہے تو میں ادھر سے جا کے نا تو تھوڑے سی کوئی آگ لکڑی پہ جلا کے لے آتا ہوں تاکہ پھر ہم یہاں پہ اپنے پاس بھی جیسے وہ بونڈ فائر کرتے ہیں سینٹر میں آگ جلا لیتے ہیں تو باقی لوگ اس سے سیکھتے ہیں تو یہ ان کا مقصد تھا کہتے ہیں شاید میں ادھر سے کوئی کوئلہ جلتا ہوا لے آؤں جنگاری لے آؤں اور یہاں پھر وہاں سے راستے کے بارے میں پوچھ کے آؤں پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں ندا دی گئی یعنی حضرت موسیٰ کو آواز دی گئی یا موسیٰ آپ سوچو کہ آپ اندھیرے میں کسی جگہ پہ گئے اور انجان جگہ پہ اور ادھر کسی کو آپ کا نام بھی پتا ہے اور کوئی آپ کا نام بلا رہا ہے تو کتنا اقدم سے دل میں ڈر آتا ہے نا تو اس طرح حضرت موسیٰ بھی تھوڑے ڈر گئے تھے پس تم اپنے جوتے اتار دو بے شک تم وادی مقدس یعنی پکیزہ وادی توہ میں ہو توہ جو ہے نا اس وادی کا اس جگہ کا نام ہے میں نے تمہیں چن لیا ہے تو اب گوھر سے وہ بات سنو جو تم پر وحی کی جاری ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں یعنی میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی یا کوئی عبادت کے لائق نہیں فعبدنی پس تم میری ہی عبادت کرو وَعَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ اور میری نماز یہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو یعنی یہاں پہ اللہ تعالی جو ہے وہ اپنا انٹرودکشن دے رہے ہیں حضرت موسیٰ کو کہ میں اللہ ہوں صرف آواز آ رہی تھی نا نظر کچھ نہیں آ رہا تھا تو حضرت موسیٰ کو آواز آئی کہ میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بس تم میری عبادت کرو اور ساتھ میں کہا اللہ تعالی نے کہ میری یاد کے لیے نا مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو اِنَّ سَاعَتَ آتِيَتُن بے شک قیامت آنے والی ہے اَقَادُ اُخْفِيحَ میں چاہتا ہوں کہ اسے پوشیدہ رکھوں یعنی اس کو خفیہ رکھوں کہ کب آنی ہے میں نے اس کا ٹائم نہیں بتانا لِتُجِزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَا تاکہ میں ہر نفس ہر جان کو بدلہ دوں جو اس نے کوشش کی لہذا تمہیں وہ شخص اس سے روک نہ دے یعنی نماز سے روک نہ دے یا نماز تمہیں بھولا نہ دے جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اگر ایسا ہوا تو پھر تو تم بھی حلاق ہو جوگے وَمَا تِلْقَ بھی یمینی کا یا موسیٰ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا موسیٰ یہ تمہارے دہنے ہاتھ میں کیا ہے یعنی تمہارے رائٹ ہینڈ میں تم نے کیا پکڑا ہوا ہے اصل میں جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا کہ تو اچھے ڈر گئے ہیں گھبر آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ نارمل سی کنورسیشن شروع کر دی جیسے مثال کے طور پر کوئی بچہ کہیں جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو ایک دم سے اگر کوئی بڑا بندہ اس کو پکڑ لے کہ میری بات سنائے در آؤ تو کئی دفعہ بچہ گھبرا جاتا ہے نا تو پھر اس کو ریلیکس کرنے کے لیے نارمل کنورسیشن کی جاتی ہے اچھا تم نے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے تم کیا کھا رہے ہو تم کیا کھا رہے ہو اس طرح کر کے تاکہ بچہ تھوڑا ریلیکس ہو جائے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک نارمل سی کنورسیشن شروع کر دی کہ اچھا تمہارے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز پتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز نظر آتی ہے سارا کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں پتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے انہوں نے لیکن صرف ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو جائیں ایزی ہو جائیں تب حضرت موسیٰ آگے سے جواب دے رہے ہیں کالا ہیا اسایا تو انہوں نے کہا یہ میرا اساہ ہے یعنی میری چھڑی ہے اتوکہو علیہا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں و احشو بیہا علا غنمی اور میں اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں یعنی جیسے کوئی درخت ہے ذرا اونچا ہے تو پھر میں اس اپنی چھڑی کے ساتھ اس کو مارتا ہوں تو اس سے پتے جڑ جاتے ہیں پھر میری بکریوں کھاتی ہیں اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں یعنی جب آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے اس کو اس کے بہت ساری یوزیجز ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ نے زمین پر کوئی چیز پڑھی ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ چیز کیسی ہے تو وہ چھڑی کے ساتھ چیک کیا جا سکتا ہے کہ مطلب اگر کوئی ڈینجرس چیز ہے تو وہ آپ کو نقصان نہ پہنچے اسی طرح کسی جگہ پہ آپ نے نوک کرنا ہے تو آپ اپنی چھڑی کے ذریعے گھر سکتے ہیں اس طرح بہت سارے فائدہ ہوتے ہیں چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہو تو اور کوئی جیسے ڈوگی بغیرہ آجائے تو اس کو دور ہٹانے کے لیے بھی چھڑی یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی جانور بغیرہ کو بھگانے کے لیے بھی اس طرح اچھا پھر اس کے بعد تو اللہ تعالی نے کہا کہ موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو یعنی یہ جو تمہاری لاتھی ہے تمہاری چھڑی ہے اسے زمین پر پھینک دو تو حضرت موسیٰ نے اس کو زمین پر پھینک دیا تو وہ اچانک دوڑتا ہوا سام بن گئی یعنی ان کی جو لاتھی تھی وہ سام میں کنورٹ ہو گئی تو اللہ تعالی نے کہا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں مطلب ڈر تو لگتا ہے نا کہ ایک سام بھاگ رہا ہے یا سام پھل رہا ہے تو اس کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل لگتا ہے تو اللہ تعالی نے کہا تسلی دی کہ تم ڈرو نہیں اسے پکڑ لو ہم اسے اس کی پہلی حالت پر واپس لے آئیں گے یعنی اس کو دوبارہ ہم چھڑی میں کنورٹ کر دیں گے وہ اس چمکدار سفید ہو کر نکلے گا بغیر کسی ایپ کے آیتاً اخرا یہ دوسری نشانی ہے یعنی اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کو دو موجزے اطا کیے ایک تو وہ چھڑی والا کہ جب چھڑی زمین پر پھینکیں گے تو وہ سام بن جائے گی اور دوسرا یہ کہ ان کے ہاتھ کو اللہ تعالی نے چمکدار بنا دیا کہ جب وہ بغل میں ڈال کر نکال لیں گے تو وہ ہاتھ میں سے لائٹ نکلنے لگے گی جیسے بل بیاں ٹیوب ہوتا ہے نا تو اس طرح ان کے ہاتھ میں سے لائٹ نکلنے لگی تھی یہ سب اس لیے ہے تاکہ تمہیں ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں فیرون کی طرف جاؤ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر ٹونٹی فائیو سے ٹھرٹی سکس تک علم کے حصول اور دعوت حق کے کام میں آسانی کی دعا ہے اور اس کی قبولیت کا ذکر ہے یعنی جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ سے کہا نا کہ فیرون کے پاس جاؤ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آگے سے دعا مانگی کہ مطلب کولہ ربی شرح لی صدری تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے یعنی مجھے ایسے ٹینشن سی ہوتی ہے یا مجھے انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے تو مجھے ریلیکس کر دیں وَيَسِّرْلِ عَمْرِ اور میرے لیے میرا کام آسان کر دیں یعنی یہ جو آپ آسائنمنٹ مجھے دے رہے ہیں فیرون والی اس میں میرے لیے آسانی پیدا کر دیں وَحْلُ الْاُقْتَطَمِّلِ عِسَانِ میری زبان کی گرہ کھول دیں يَفْقَهُ قَوْلِ تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں اور یہ دعا جو ہے نا یہ کوئی بھی چیز آپ نے سیکھنی ہو کوئی بھی علم حاصل کرنا ہو جیسے آپ نے اپنا کوئی لیسن یاد کرنا ہے یا کوئی ٹیسٹ پرپیئر کرنا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ یہ دعا پڑھو گے نا تو آپ کو بڑی آسانی سے وہ بات یاد ہو جائے گی اور بڑا اچھا لیسن آپ جو ہے نا اپنے ریٹین کر سکتے ہو اور خاص طور پر جیسے ٹیچر کو سنانا بھی ہے وربل کوئی چیز سنانی ہو تو اس وقت بھی کئی طفعہ ہمیں لیسن یاد بھی ہوتا ہے لیکن ہم صحیح طرح بول نہیں پاتے یا ایک ہی بات پر زبان نڑنا شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پہ یفقہو کولی والے یولائنن اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں کو میری بات سمجھ بھی آجائے جب میں بولو تو ان کو کلیر کٹ سمجھ آجائے وَجْعَلِّ وَزِیرَمِّنْ اَحْلِ اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار یعنی ایک ہیلپر بھی مقرر کر دیں حارون آخی میرے بھائی حارون کو نہ میرا ہیلپر بنا دیں اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ اُشْتُدْ بِهِ اَزْرِ اور اس کے ذریعے میری قوت میں اضافہ فرما دیں وَأَشْرِقْ خُفِ اَمْرِ اور اسے میرے کام میں شریک کر دیں جیسے ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کلاس میں ٹیچر کسی بچی کو کوئی کام کہتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی فرنڈ کو بھی ساتھ لے جاؤں تو ہم دونوں جا کے کام کر رہتے ہیں تو اسی طرح حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ریکویسٹ کی قَئِ نُسَبِّحَ کا قَسِیرَ تاکہ ہم آپ کی زیادہ تسبیح کریں کسرت کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کریں وَنَسْكُرُ کا قَسِیرَ اور آپ کا زیادہ زیادہ ذکر کر سکیں اِنَّا کا کُنْتَ بِنَا بَسِیرَ بے شک آپ ہمیں خوب دیکھنے والے ہیں قَالَقَدْ اُوْتِیتَ سُؤْلَقَ يَا مُوسَى تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم نے جو سوال کیا یعنی جو باتیں تم نے مانگی ہیں جو مجھ سے ریکویسٹ کی ہے وہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں کیا باتیں انہوں نے مانگی تھی کہ میرے لئے میرا دل کھول دیں میرا کام آسان کر دیں میری زبان کی گرہ کھول دیں تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری ساری باتیں جو ہے نا تمہاری دعا کو بھول ہو گئی اچھا جی پھر اس کے بعد ہے آگے آیت نمبر 37 سے 48 تک نبوت اور موجزوں کے علاوہ جو حضرت موسیٰ پر اللہ تعالیٰ نے اور احسانات کیے تھے نا بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک تو اللہ تعالیٰ ان کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اور بے شک ہم نے تم پر اس سے پہلے بھی احسان کیا تھا اِذْ اَوْهَنَا اِلَىٰ اُمِّيْكَ مَا يُوْحَا جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وہی کی جو وہی کی اِن اِقْزِ فِيهِ فِي تَعْبُوت کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق تابوت یعنی ایک باکس صندوق یا باسکٹ ایک صندوق میں ڈکھو فَقْزِ فِيهِ فِي الْيَمِّ اور پھر اس کو دریا میں ڈال دو فَلْيُلْكِهِ الْيَمُّ بِسْسَاحِل تو دریا جو ہے وہ ان کو ساحل پہ پھینک دے گا یا خُزْحُ عَدُوُّلِّ وَعَدُوُّلَّهُ اور پھر اسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا یعنی فیرون وَعَلْكِئِتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّ اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی یعنی حضرت موسیٰ کو جو کوئی بھی دیکھتا تھا نا تو ان کو یہ پیارے لگتے تھے یعنی جیسے ہوتا ہے کہ کوئی بچہ ہے اسے ہر کوئی پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر محبت ہوتی ہے تو اسی طرح حضرت موسیٰ پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے محبت ڈال دی یہاں تک کہ فیرون کو بھی ان پر پیار آ گیا وہ جو سارے بچوں کو قتل کر دا تھا وہ اس نے ان کو پالنا شروع کر دیا وَلِتُسْنَعَا عَلَىٰ آئِنِ تاکہ تم میری آنکھوں کے سامنے میری نگرانی میں پرورش پاؤ اِسْتَمْ شِعُفْتُكَ فَتَقُولُ حَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَقْفُلُ اور جب تمہاری بہن چلتے چلتے آئی اور فیرون کے گھار والوں سے کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش کرے یعنی پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ جو میر لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے کوئی دائی بغیرہ کے پاس پھیج دیتے تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا وہ جو تھی دائی حلیمہ کے پاس تو اسی طرح کچھ لوگ دوسروں کے گھروں میں پھیج دیتے تھے کچھ لوگ دائی کو اپنے گھر میں بھلا لیتے تھے کہ آکے ہمارے بچے کی پرورش کرو ان کو دودھ بغیرہ پلاو تو حضرت موسیٰ کو جب وہ پانی کے ذریعے یہ فیرون کے گھر تک مہنچے تھے اس کے محل میں چلے گئے تھے تو یہ چھوٹے بیبی تھے بلکل تو بہت زیادہ روئے جا رہے تھے یعنی چھوٹے بیبی کو فیٹ چاہیے ہوتا ہے نا دودھ چاہیے ہوتا ہے تو یہ کوئی دودھ پی نہیں رہے تھے کسی سے نہیں پی رہے تھے تو پھر جب ان کی بہن نے کہا نا کہ میں بتاتی ہوں تمہیں ایک عورت کا تو وہ اس کی پروش کرے گی تو جب حضرت موسیٰ کی امی کو بلائے گیا نا تو پھر حضرت موسیٰ چپ ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے دودھ بھی پی لیا تھا فرجعناکا الہ امی کا کئی تکرعینوہا ولا تحسن تو اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم گین نہ ہو اور اے موسیٰ تم نے ایک شخص کو قتل بھی کر دیا تھا یعنی جب یہ جوان ہوئے تھے جوانی میں ایک بندے کو مکہ مارا تھا جو مر گیا تھا تو اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرف سے ایک احسان تھا کہ ہم نے تمہیں غم سے نجات دی یعنی وہاں سے بچا لیا اور اس کے علاوے بھی ہم نے تمہیں کئی عزماشوں سے گزارا فلبستہ سینینہ فی اہلی مدین اور پھر تم اہلِ مدین میں کئی سال تک رہے سمجے تعالیٰ قدریہ موسیٰ اور پھر تم ہمارے مقررہ وقت پر آ پہنچے ہیں موسیٰ فستنہتوکا لنفسی اور میں نے تمہیں خاص اپنے لئے بنایا اب یہاں سے آگے آیت نمبر اکتالیس سے اٹالیس تک موسیٰ علیہ السلام کو سپیشل انسٹرکشنز ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کچھ خاص ادایات دے رہے ہیں ازہب انتا و اخو کا بھی آیاتی ولا تنیا فی ذکری کہ تم اور تمہارا بھائی میرے موجزے لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں سستینہ کرنا ازہبا الہ فیرونہ انہوں تگا تم دونوں فیرون کے پاس جاؤ بے شک وہ سرکشی یعنی حد سے نکل گیا ہے فقولا لہو قول اللیینہ اور پھر تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا لَأَلَّهُ يَتَذَكَّرُ عَوْ يَقْشَ شاید کہ وہ نصیت قبول کرے یا ڈر جائے قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ تو ان دونوں نے عرض کیا کہ ہمارے رب ہمیں ڈر ہے اَنْ يَفْرُتَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَتْغَا کہ یہاں تو وہ ہم پر زیادتی کرے گا اور یہاں پھر سرکشی کرے گا یعنی دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ فیرون جو ہے نا ہمیں اس کے بارے میں ڈر ہے کہ یہاں تو وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پھر وہ سرکش ہو جائے گا قَالَا تو اللہ نے کہا لَا تَخَافَ إِنَّنِ مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَا کہ تم دونوں ڈروں نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں اور سن پی رہا ہوں اور دیکھ پی رہا ہوں فَاتِعَهُ فَقُولَ إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ اور پھر تم دونوں اس کے پاس جاؤو اور تم ہمارے ساتھ پنی اسرائیل کو جانے دو وَلَا تو عذب ہوں اور انہیں ٹورچر نہ کرو انہیں تکلیفیں نہ پنچاؤ قَدْ جِنَا کا بھی آیتِمْ مِرْرَبِّكَ بے شک ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موجزے بھی لے کر آئے ہیں یعنی تاکہ ایک قسم کی انڈگیشن کے لیے یا ایک قسم کی تسلی کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نہیں بھیجائے خاص موجزے لائے ہم اور سلامتی ہے اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے یعنی جو ہدایت کی بات مان لے اس پر عمل شروع کر دے تو وہ سلامتی میں آ جاتا ہے اور یہ جو جملہ ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ اپنے لیٹرز میں لکھا کرتے تھے جب یہ کسی دوسرے ملک باعشہ کو خط لکھتے تھے نا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے یہ حق کی دعوت کے لیے تو بسم اللہ کے بعد یہ جملہ لکھتے تھے کہ سلامتی ہے اس کے لیے جو ہدایت کو مان لے ہدایت کی پیروی کرے یقینا ہماری طرف وحی بھی جی گئی ہے کہ بے شک اس کو عذاب ہوگا جت نے جھٹلایا اور مو موڑا اب یہاں سے آگے فیرون کا رسپونس ہے یعنی فیرون کے سوالات ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی ثابت قدمی کا بیان ہے تو فیرون نے کہا پوچھا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور پھر اس کو ہدایت دی تو فیرون نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر پچھلی قوموں کا کیا حال ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں محفوظ ہے میرا رب نہ تو گلتی کرتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا اور اسی نے تمہارے لئے اس میں راستے بنا دئیے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَاعَا اور آسمان سے پانی برسایا فَأَقْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجَ مِنْ نَبَاتٍ شَتَّ پھر ہم نے اس کے ذریعے بہت مختلف قسم کی نباتات نکالی قُلُو وَرْعَوْ أَنْعَامَكُمْ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ اِنَّا فِي ذَلِقَ لَآیَاتٍ لِعُلِنُّهَا بے شک اس میں اکلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْحَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں تمہیں لٹوا دیں گے اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے وَلَقَدْ عَرَيْنَاهُ آَيَاتِنَا قُلَّهَا فَقَذَّبَ وَعَبَا یقینا ہم نے فیرون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں پس اس نے جھٹلایا اور انکار کیا قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْدِنَا بِسِحْرِكَ یا مُوسَى تو فیرون نے کہا کہ اے موسَى کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو اپنے جادو کے ذریعے فَلَنَا اَتِيَنَّا كَبِسِحْرِمْ مِسْلِحِ لہٰذا ہم بھی تمہارے جیسے جادو لے کر آئیں گے فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا كَمَوْئِدَا پس تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُوْ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَا جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں اور نہ تم کھلے میدان میں یہ مقابلہ ہوگا قَالَ مُوْئِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے وعدے کا وقت جشن کا دن ہے یعنی سیلیبریشن کا ڈے ہے مطلب ان کی قوم میں بری اسرائیل اور یہ جو مصر کے لوگ تھے یہ لوگ کوئی سیلیبریشن کرتے ہوں گے نا جیسے ہماری عید کا دن ہوتا ہے ایسے مختلف لوگوں نے مختلف ڈےز رکھے ہوتے ہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے انجوائی کرنے کے لیے تو ان کا بھی کوئی دن تھا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ سیلیبریشن والا ڈے جو ہے نا وہ ہم فکس کر لیتے ہیں اسی دن ہم مقابلہ بھی کر لیں گے وَإِيُخْشَرَمْ نَاسُ دُحَا اور یہ کہ دن چڑے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے یعنی صبح صبح سالے لوگ ہی کٹھے ہو جائیں اب یہاں سے آگے آیت نمبر سکسٹی سے سکسٹی ایٹ تک جادوگروں سے مقابلے کے وقت موسیٰ علیہ السلام کی قفیت اور اللہ کی سپورٹ کا بیان ہے فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ قَيْدَهُ سُمَّاتَ تو پس فیرون چلا گیا اور اس نے اپنی چالنے جمع کی یعنی اپنا پورا پلان بنایا منصوبہ بنایا اور پھر دوبارہ آیا مقابلے کے لئے قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَإِلُكُمْ اب وہ جب دوبارہ آئے نا فیرون تو وہ ساتھ جادوگروں کو بھی لے کے آیا اپنے ساتھ تو حضرت موسیٰ نے جادوگروں سے کہا کہ تم پر افسوس ہے وَإِلُكُمْ تم پر افسوس ہے یا لانت ہے لَا تَفْتَرُوَ لَلَّهِ كَذِبَا پس تم اللہ پر جھوٹ نہ باندو فَيُسْحِتَكُمْ بِعْزَاب بَرْنَا وہ تمہیں سخت عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا یعنی اگر تم اللہ پر جھوٹ باندو گے نا غلط بات کہو گے تو اللہ پر تمہیں برباد کر دے گا وَقَدْ خَابَ مَنِفْتَرَا اور یقیناً وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے جھوٹ باندھا فَتَنَازَوْ أَمْرَهُمْ بَعْنَهُمْ وَأَسَرُنْ نَجْوَا تو جب حضرت موسیٰ نے ان کو ایک قسم کی یہ وارننگ دینا تو ان میں سے کچھ جادوگر جو تھے وہ گھبرا گئے اور پھر ان کی آپس میں تھوڑی سی کنفلکٹ شروع ہو گیا کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ان میں سے کچھ کہنے لگے یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں یعنی حضرت موسیٰ اور حرون جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین یعنی تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے ذریعے اور تمہارے بہترین رسوم و رواج کو ختم کر دیں یعنی جس طریقے سے تم آج کل زندگی گزار رہے ہو اس کو یہ چینج کرنا چاہتے ہیں لہذا تم ساری اپنی چالیں جمع کر لو اور پھر صفیں باندھ کر رہو یعنی تمہیں جادو کے جو بھی ٹرکس آبتے ہیں وہ سارے اکٹھے کر لو اور سارے لائن بنا کے آجو اور یقیناً آج جو غالب رہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اب یہ جادوگر جو ہے نا یہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ ٹرن لیں گے پہلے آپ باری لیں گے پہلے ہم باری لیں تو جادوگر بولے اے موسیٰ یہاں تو تم ڈالو یہاں ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں یعنی پہلے باری یہاں آپ لے لیں یا ہم لے لیں تو حضرت موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو پہلے یعنی پہلی باری تم ہی لے لو فَإِذَا هِبَالُهُمْ وَأَسِيُّهُمْ يُخَيُّلُوا إِلَيْهِ مِنْ سَحْرِهِمْ أَنَّهَ تَسْعَا اور پھر اچانک ان کی رسیاں ہبالُهُمْ ان کی رسیاں اور اسیُّهُمْ ان کی لاتھیاں ان کی لاتھیاں اور ان کی رسیاں وہ جادو کے اثر کی وجہ سے نا حضرت موسیٰ کو دھوڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی کہ جیسے سانپ ہوتے ہیں مختلف فَأَوْ جَسَا فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل مر خوف محسوس کیا یعنی اندر سے یہ ڈر گئے کہ میری لاتھی بھی تو یہی کرتی تھی یہ تو جادوگروں نہیں کر دیا ان کی لاتھیاں اور ان کی جو رسیاں وہ بھی سانپ بن رہی ہیں تو اب میری کیا سپیشیلٹی رہ جائے گی قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّا كَأَنْتَ الْعَالَ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ڈر ہو نہیں بے شک تمہیں آلہ رہو گے یعنی تمہیں غالب آو گے یہ مقابلہ تمہیں جیتو گے جو جادوگروں سے ہو رہا ہے نا تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن آیت نمبر 68 تک تو اس کو پمپلیٹ کرتے سبحانک اللہم آبابی حمدی کا نشدو اللہ ایلہ ہے اللہ انتا ونستغفی رکاونا تو بولیک موسیقی